اسلام علیکم نگار پکچرز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر راشد مختار تھے جس کی ہدایتکاری ایس اے حافظ نے کی فلم کے مصنف راشد مختار ہی تھے جبکہ ڈائلاغ اور سکرین پلے فیاض حاشمی نے تحریر کیے کیمرامین اظہر بھرکی تھے اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو پینسٹھ کی اس چھبیسویں فلم کا نان تھا شبنم ناظرین شبنم کے نمائع اداکاروں میں زیبا، کمال، رانی، محمد علی، لہری، نیرالا، زینت، کمار، جی این بٹ اور چھم چھم شامل تھے فلم کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین فلم کی کہانی ایک ایسے سین سے شروع ہوتی ہے جس میں شبنم اداکارہ رانی کا باپ اداکار جی این بٹ مر جاتا ہے شبنم اپنی پھوپی زینت کے گھر رہنے آ جاتی ہے اس کی پھوپی سلمہ کا ایک بیٹا شکیل اداکار کمال شہر میں پڑھائی اور نوکری ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایک اخبار میں نوکری کے دوران شکیل کو اخبار مالک اداکار کمال کی بیٹی فریدہ اداکارہ زیبا سے محبت ہو جاتی ہے ادھر شکیل کی ماں اس کی شادی کے خواب شبنم سے دیکھتی ہے شہر کا مشہور ڈاکٹر اسلم اداکار محمد علی جو شکیل کا دوست ہوتا ہے شبنم کی سالگیرہ میں اسے پسند کر لیتا ہے چھوٹیوں میں شکیل گھر آتا ہے تو ماں اس سے اس کی اور شبنم کی شادی کی بات کرتی ہے جس پر شکیل صاف انکار کر دیتا ہے اور ماں کو فریدہ کے بارے بھی بتاتا ہے مسوم اور بھولی بھالی شبنم پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے اور وہ خودکشی کرنے کا ارادہ کرتی ہے لیکن این وقت پر پاس سے گزرتا ڈاکٹر اسلم اسے بچا لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے ڈاکٹر اسلم کی ماں اور فریدہ کا باپ دونوں کا رشتہ تیہ کر دیتے ہیں شکیل گھر سے واپس آتا ہے تو اسلم کے موہ سے یہ خبر اس پر بجلی بن کر گرتی ہے فریدہ شکیل سے مل کر بھاگ جانے کا مشورہ دیتی ہے مگر شکیل انکار کر دیتا ہے اور شہر چھوڑ دیتا ہے اسلم کے گھر رہ کر شبنم کو پتا چل جاتا ہے کہ شکیل اور اسلم دوست ہیں شکیل کی جدائی میں فریدہ بیمار پڑ جاتی ہے اسلم شبنم کو فریدہ کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر بیج دیتا ہے جہاں ایک دن شبنم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ فریدہ شکیل کو پسند کرتی ہے شبنم یہ بات اسلم کو بتاتی ہے جسے سن کر اسلم بہت پشیمان ہوتا ہے اور شکیل کے گھر پہنچ کر اسے واپس لے آتا ہے اور اسے فریدہ سے ملوا دیتا ہے فریدہ کا باپ بھی اسلم کے کہنے پر اس رشتہ پر رضا مند ہو جاتا ہے شکیل کے کہنے پر شبنم کا رشتہ ڈاکٹر اسلم سے کر دیا جاتا ہے اور فلم کا اختتام ہنسی خوشی ہوتا ہے ناظرین یہ فلم بھی روایتی فلموں کی طرح عورت کی مظلومیت عصار اور قربانی پر مبنی ایک فلم تھی جس میں تمام اداکاروں نے خوب کام کیا روایتی ٹاپک پر ہونے کے باوجود نئے چہروں کی موجودگی اور ان کی اداکاری نے فلم کو چار چاند لگائے کمال محمد علی زیبا اور خصوصاً رانی کی ایکٹنگ قابل تعریف تھی اس فلم کا میوزک گانے شاعری کس نے ترتیب دیئے آئیے دیکھتے ہیں نور جہاں، مالا، نسیم بیگم، سلیم رضا، منیر حسین اور احمد رشدی کے گائے گیتوں کی شاعری فیاض حاشمی نے کی جن کا میوزک اے حمید نے ترتیب دیا ان میں نور جہاں نے تین، سلیم رضا نے ایک، احمد رشدی نے ایک، سولو گیت گایا جبکہ مالا اور منیر حسین نے ایک، دو گانہ گایا ناظرین ان کے علاوہ منیر حسین، نسیم بیگم، مالا اور سلیم رضا نے ایک کوائٹ اٹ گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کا مشہور زمانہ گیت چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا لے ڈوبا زندگی کو، ارمان زندگی کا یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر اکس بن کیا گیا او سنم رو رو کے تیری یاد میں ہم یوں ہی مریں گے یہ گیت اداکارہ زبا پر فلم آیا گیا سلیم رضا کا جو کسی کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ناظرین یہ گیت اداکار کمال پر شوٹ کیا گیا احمد رشدی کا پوچھو نہ ہم چلے ہیں کہاں یہ گیت اداکار کمال پر ہی پکچرائز ہوا مالا اور منیر حسین کا مان بھی جاؤ سیاں جیا نہ جلاو یہ گیت اداکارہ زبا اور اداکار کمال پر اکس بن کیا گیا منیر حسین مالا نصیم بیگم اور سلیم رضا کا ہم جس پہ مر میٹے ہیں وہ قاتل تم ہی تو ہو ناظرین یہ قوالی نما گیت اداکار کمال اداکارہ زبا اور اداکارہ چھم چھم پر فلم آیا گیا اور ناظرین اس فلم کے گانے میں نے اپنے چینل ایچ ایس وی پر بھی چڑھائے تھے جس سے لوگ بہت محضوظ ہوئے اور وہ چینل یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا بس کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں سوائے اس کے اتنا ہی یہ فلم چار جون انیس سو پینسٹ بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی کے مختلف سینماوں میں اس نے گیارہ ہفتے گزارے مگر ریوالی سینما میں یہ اٹھائیس ہفتے گزارنے کے بعد سلور جوبلی منا گئی لاہور کے نشات میں بھی یہ فلم انتہائی کامیاب رہی اور بہترین کہانی شاندر اداکاری اور خوبصورت نغمات کی بدولت سال کی چھٹی ہٹ فلم قرار پا کر ماضی کی خوبصورت فلموں میں ایک اور فلم ٹھہر گئی تو ناظرین یہ تھا فلم شبنم کا ایک تفصیلی ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک اور فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ